نحمد و نصلی على رسول کریم امام آباد محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والے بھائیوں کو خیر سے رکھیں سلامت سے سلامتی سے رکھیں اور تمام غیر ایمان والے بھائیوں دوستوں کو اللہ تعالی حدایت سے مالا مال فرمائیں بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی وضاحت کرنا بہت زیادہ پھر ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اگر پھر ان باتوں پر خاموشی اختیار کی جائیں تو پھر وہ ہمارے عقیدہ کا حصہ بن جاتی ہیں بنیاد بن جاتی ہیں مثال کے دور پر ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو دوہزار بیس کا سال تھا اس میں لوگ ڈاؤن لگا ایک بہت بڑی جان لیوہ بیماری بھی کہہ سکتے ہیں کورونا کے نام سے کوویڈ ڈینٹین کے نام سے آئی بہت سارے ویسے بھی حادثات ہوئے سال کے شروعات بھی بڑی عجیب ہوئی پروٹسٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ مخالف بل کے ساتھ اور اس سال کے آخر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان وغیرہ سلکوں پر ہیں انہی باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے چانے والوں کو کھو دیا انتقال کر گئے بہت سارے حادثات بھی جائے تو بحرالقل ملاغر کے بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ باتیں چل جاتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہنا چروع کر دیتے کہ بھئی یہ سال تو بڑا منحوز تھا تو کیا یہ لفظ کہنا کہ یہ سال بڑا منحوز تھا یا کسی بھی چیز کے بارے میں کہنا کہ یہ چیز بڑی منحوز ہے والا دن بڑا منحوز ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ہم اس پر اور کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں کیسے ہماری نمائی کی ہے کہ ہمیں ان باتوں کو کہنے کی اجازت ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز کوئی دن یا کوئی سال وغیرہ برکت والا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوز یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے جیسے جمعہ کا دن ہے یہ برکت والا ہے ہفتے کے ساتھ دن ہوتے ان ساتھ دنوں میں سب سے بڑا دن دنوں کا سردار وہ جمعہ کا دن ہے برکت والا ہے لیکن آپ یہ نہیں سنیں گے کہ ساتھ دنوں میں کوئی دن بڑا منوز ہے ہاں اگر سنتے ہیں تو لوگوں کی وجہ سے یہ لوگوں کی ابنی ذہنیت ہے شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کو ایک واقعہ سناؤں ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ جو شخص اس کو صبح صبح دیکھ لے نہ اس کو پورا دن روٹی ملتی ہے اور رات سونے سے پہلے پہلے اس بندے کو کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے اس شخص کے بارے میں مشہور تھا جو اس کو دیکھ لے اس کو سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے وہ بری خبر ضرور سنتا ہے تو ایک بادشاہ کو پتہ جلا کہ یہ بندہ منوز ہے اور اس کے بارے میں یہ دو باتیں مشہور ہیں بادشاہ نے لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے شرط لگا لی کہ میں اس کو صبح ضرور دیکھوں گا اور لوگوں کو غلط ثابت کرنے ہوا یہ کہ بادشاہ نے اپنے خاص مہمان خانے میں اس کو ٹھرا دیا صبح جیسے ہی بادشاہ کی آنکھ کھلی بادشاہ سب سے پہلے اس کے پاس حاضر ہوا آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا اس نے بھی بادشاہ کو دیکھ لیا اس کے بعد بادشاہ اپنے درباری کاموں میں لگ گیا کہتے ہیں کہ اس دن اتنے مقدمیں آئے اتفاق سے کہ بادشاہ کو سارا دن کھانا کھانے کا موقع نہیں ملا اور رات کو سونے سے جب بادشاہ سونے جا رہا تھا بھوکا تو تھا اس نے سوچا کہ رات بہت ہو گئی چھوڑو کھانا ہوا نا اب کم سے کم سویا جائے پیٹ تو پورا ہوا نہیں نیند تو پوری کر لیں جب وہ سونے جا رہا تھا تو کسی درباری نے دوڑ کر کسی خادم نے آگر کے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ کی شہزادی جو ہے وہ سڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اس نے کہا یہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لیں یہ طرح منوس ہے کہ اس کو روٹی بھی نہیں ملتی اور سونے سے پہلے بری خبر بھی ملتی ہے لہٰذا بیادار ہے کہ اس کا قلعہ کا مکڑ دیا جائے اس کو فانسی دی دی جائے ایسا شخص زندر آئے گا تو منوسیت ہی پھیلائے گا اگلے دن اس کو فانسی پر لٹکانے لگے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں تیری آخری خواہش کیا ہے تو نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ میں دنیا کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہاں اگر میں منوس ہوں تو یہ بادشاہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ بادشاہ میرے سے بڑا منوس ہے لوگوں کی آنکھیں پٹی پٹی رہائیں کہ یہ بول گیا رہا ہے تو بادشاہ نے کہا تیری اتنی حمد کہ تنہیں مجھے منوس کہا کہ لگا بالکل بادشاہ آپ کے اکورڈنگ اکورڈنگ ٹوئی آپ کے مطابق جو مجھے دیکھ لیں وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے لیکن بادشاہ سلامت جو آپ کو دیکھ لیں اسے پھانسی پر لٹکنا پڑتا ہے آپ نے مجھے دیکھا تھا تو میں نے آپ کو دیکھا تھا تو اس پر بادشاہ لالیوام ہو گیا اور جتنے لوگوں ہاں کھڑے ہوئے تو سب کے سر جھگ گئے تو لہٰذا ہمارے ہی ہیں جو باتیں چلتی ہیں یہ غلط ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں غم کا سال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے چچا اور آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سال میں انتخال ہوا آگے پیچھے تو اللہ کے رسول اللہ اس کو عام الحزن کہا یعنی غم کا سال تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار بیس ہمارے لئے عام الحزن تھا غم کا سال تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے آگے چلنا ہے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات ہماری آسان فرمائے اور پروردگار ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے سلام علیکم وآلہ وسلم